مرزا شرافت حسین بڑھگام سے وابستہ کانگریس رہنماوی شرکت کرے تھے جن میں انجینئر مظفر ڈار بھی اس ورکروں کی میٹنگ میں شامل رہے وکار رسول وانی نے اس موقع پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ کانگریس وادی کے ہر ظلے میں سیاسی سرگرمیوں اور عوام کے ساتھ رابطہ کاری کی مہمات کا جائزہ لے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بڑھگام کے رہنماوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خلقہ کمیٹیاں تیار کر کے زمینی سطح پر کانگریس کو مضبوط بنائیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پردیش کانگریس کمیٹی آئندہ دنوں بڑھگام میں بڑے اجلاس منقید کرے گی وکار رسول وانی نے مزید کہا کہ جلد ہی راہل گاندی بھی وادی وارد ہوں گے اور ان کی موجودگی میں جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی بڑے اجلاس منقید کرے گی جس میں عوام کی حمایت کانگریس کے تہیں صاف نظر آئے گی آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ادھر زمینی بڑھگام کے چاڑھ اورا علاقے میں جہاں پر جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وکار رسول وانی نے ایک ورکرون کے یہاں پر اجلاس سے خطاب کیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چاڑھ اورا میں یہ پردیش کانگریس کمیٹی کا ایک پہلا اتنا بڑا اجلاس منقید کیا گیا ہے جہاں پر کانگریس کے جمع کشمیر کے صدر نے خود ورکرون سے یہاں پر خطاب کیا سیدھے آپ کے لیے چلتے ہیں چاڑھ اورا جہاں پر کانگریس کا یہ بڑا اجلاس آج منقید ہوا بڑھگام ڈسٹک کانگریس کمیٹی کی میٹنگ رکھی تھی ساتھ میں ہم نے بلا کانگریس کمیٹی کے لیڈروں کو بھی پورے بڑھگام ڈسٹک سے بلائے تھا یہ میٹنگیں ہم نے ریویو میٹنگیں ہر ڈسٹک میں رکھی ہیں اس میں کانٹیٹی کو ہم زیادہ بلاتے نہیں ہیں کولیٹی کو بلاتے جو ہمارے ڈسٹک کانگریس کمیٹی ہیں ڈسٹک کانگریس کمیٹی کے اہددار ایگزگیٹیو میمبر بلاگ پریزیڈنٹس اور ان کی کمیٹی ہیں آج یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہنڈرڈز کی تعداد میں سینگڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکر یہاں آئے تھے ایک اچھا ریویو میٹنگ ہوا ہم نے ان کو اہدایت دی کی زمینی سطح پہ پارٹی کو مضبوط کرو ہلکا کمیٹیاں تیار کرو بلاگ کمیٹیز جو ہے جہاں جہاں بھی کمی پیشی ہے اس کو تیار کرو اور آنے والے دنوں میں ہم بڑھ گام میں ایک اچھے خاصے جو ہیں پروگرام بڑے پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ہماری پارٹی کے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ حصہ لیں گے اور ساتھ میں جو ہی آگے باقی سٹیٹوں میں الیکشن ختم ہوگا تو ترند کیونکہ میں نے پرسومی کانگریس ورکنگ کمیٹی میں راحل گاندی جی کو دعوت دی تھی کہ وہ جمہو کشمیر آئے تو اس کے الیکشن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہم راحل گاندی جی کو جمہو کشمیر لائیں گے اور یہاں بہت زبردست پروگرام کریں گے ہم ان کے پارٹی کو مضبوط کریں گے کانگریس وہ پارٹی ہے جو ہر جگہ پہ ہر ڈسٹک میں ہر پروینس میں ایکسپٹیبل ہے کانگریس کو ہندو مسلمان سے عیسائی جمہو کشمیر کے ہر آدمی جو ہے ایکسپٹ کرتا ہے پیار کرتا ہے حالی ہم ان تک پہنچیں ہم ہر علاقے میں کانگریس کو مضبوط کریں یہی ہم چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ہم اپنے مشن پر لگے ہیں میرے ساتھ انوار بٹ صاحب انائیت اللہ صاحب خاص کر یہاں پہ ہمارے ڈسٹک پریجنٹ مزفر صاحب ملکول صاحب اور ہمارے گلام وضمیر صاحب یہاں پہ سائما جی سارے لوگ یہاں پہ جڑے تھے آج ہم نے بہت اچھے میٹے کی ہے جہاں تک میں جاتا ہوں ہر جگہ جاتا ہوں لوگ تیار ہے کانگریس پارٹی لیکن گوڑ تب دیں گے جب بی جے پی یہاں ایلیکشن ہونے دیں بی جے پی اس لیے نہیں ایلیکشن کراتی ہے وہ انڈرینٹ رول کر رہے ہیں جو پہ وہ گلتی سے پچھلی بار چودہ دوزار چودہ میں انہیں پچی سیٹے لی تو گورنمنٹ میں آئے تب سے یہ مصیبت ہمارے سر سے اتر نہیں رہی ہے یہ مصیبت تب ہی اترے گی جب یہ ایلیکشن کرے گی اور میں بسوک سے کہتا ہوں جب ایلیکشن ہوگا اس کے بعد بی جی پی کا ایڈرس آگلے سو سال جمہو کشمیر میں نہیں ملے گا جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وکار رسول مانی یہاں پر ورک کروں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ناظرین اب رکھ کرتے ہیں ازلہ راجوری کا جہاں پر نو شیرہ علاقے میں